اب اصل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام کے گھر میں موجود تھا تو اچانک سے کسی نے زوردار طریقے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ کا قاصد آیا ہوا ہے حارون کا اور انتہائی غصے میں اور دروازہ اس طرح سے گویا کہ دروازے کو توڑ ڈالے گا اس طرح سے دروازہ پیٹ رہا میں نے دروازہ کھولا اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور سینے پر ہاتھ مار کے دھکا دیکھ کے اندر داخل ہو گیا اور پوچھا کہ امام کے متعلق کے وہ کہاں ہیں تو امام اس وقت گھر کے سہن کے اندر تشریف فرماتی اور اندر گیا اور جا کر بدتمیزی سے کہنے لگا کہ امیر المومنین حارون نے آپ کو بلائیا امام نے کہا کہ اچھا تم جاؤ میں بھی آتا ہوں چلا گیا قاصد اب اصل کہہ رہے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ حارون بھی اتنی زیادہ غصے میں ہے کہیں امام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے امام نے فرمایا کہ اب اصل گھوراؤ نہیں کچھ کلمات ہیں جو ہمارے جد عمجد رسول اللہ سے ہم تک پہنچے ہیں ان کی برکت سے مجھے کچھ نہیں ہوگا بہار کے اندر بھی کلمات ہیں اور مفاتی کے اندر بھی ہیں ان کلمات کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ایک اور روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام بھی ان کلمات کو استعمال کرتے تھے اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے رسول اسلام فرماتے تھے کہ اگر ابو جہل اب بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکے گا اگر ابو جہل نے میرا بال کوئی بیکا کیا تو سب لوگوں کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں پیغمبر خدا نہیں ہوں یعنی کلمات اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو آدائیگی کے بعد کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کے بعد ان کلمات کو حوالہ دے کر امام رضا نے اب اصل سے کہا کہ اگر بادشاہ نے میرا بال بیکا کیا تو تم سب کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں امام بھرق نہیں ہوں اور اس کے بعد پھر امام گئے اور وہ حارون جو کہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور قتل کے اوپر بہت زیادہ آمادہ تھا امام جیسے اندر دا سوڑے تو امام یہ کلمات پڑھتے ہوئے گئے اچھا اب ان کلمات کا ترجمہ دیکھیں اور اس جہاں سے ایک پیغام بھی ہے آپ سب لوگوں کے سب کو ان کلمات کو زبانی یاد کر لینا چاہیے بچوں کو یاد کروانا چاہیے کیونکہ ان کے الفاظ ہی دیکھیں کتنے زیادہ ایسے سٹرونگ ہیں کہ امام یہ جو کہتے ہوئے گئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے میں تجھ سے خدا کی پنہ چاہتا ہوں چاہے تو با تقوی ہو یا بے تقوی ہو خدا کی مدد سے میں تیرے کان اور تیری آنکھوں کو بند کر رہا ہوں تیرے پاس مجھ پر تسلط حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں نہ میرے کانوں پر نہ میری آنکھوں پر نہ میرے بالوں پر نہ کھال پر نہ گوشت پر نہ خون پر نہ دماغ پر نہ آساب پر نہ میرے مال پر نہ ہی میرے رسک پر کہ جو خدا نے مجھ کو عطا کیا ہے میں اپنے اور تیرے درمیان ایک پردہ ڈال رہا ہوں ایسا پردہ جو نبوت کا پردہ ہے یعنی وہ پردہ جس کو انبیاء نے فیرون جیسے ظالم اور جابر بادشاہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے اور ان کے درمیان ڈالا تھا اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ دانی جانب سے جبرائیل بائیں جانب سے میکائل پیچھے سے اسرافیل سامنے سے حضرت محمد مصطفیٰ یہاں تک کہ خداون بھی کہ جو میرے حالات کو جانتا ہے تیری شر کو مجھ سے روکے ہوئے ہیں اور شیطان کو مجھ سے دور کیے ہوئے پروردگار وہ تیری قدرت سے نادانی کی بنا پر غافل ہو کر مجھ کو دہشت زدہ اور ظلیل و خوار نہ کر دے پروردگار میں تیری پنہ چاہتا ہوں پروردگار میں تیری پنہ چاہتا ہوں پروردگار میں تیری پنہ چاہتا ہوں یہ ترجمہ ہے اس حرس کا امام یہ حرس پڑھتے ہوئے حتیٰ کہ حارون کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اب حارون نے جو کہ کسی وجہ سے جو کہ بہرحال اس کے اندر ایک جیلیسی ہو گئی تھی امام سے کہ قتل کے اوپر آمادہ تھا اچانچہ اس حرس کو سنتے ہی انتہائی مودب ہو گیا اور کہنے لگا ہے ابو الحسن ابو الحسن نے ثانی امام رضا کو کہا جاتا کہ میں نے خزانچی کو حکم دیا ہے کہ آپ کو جاتے وقت ایک لاکھ درہم دیے جائیں اور آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کی فہرس مجھے مرتب کر کے فرام کر دیں میں ان کو پورا کروں گا اچھا پھر کچھ دیر باتیں ہیں پھر جب امام رخصت ہونے لگے تو حارون نے اوپر سے نیچے امام کو دیکھا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے کچھ ارادہ کیا تھا اللہ نے کچھ اور ارادہ کیا تھا خدا ہی کا ارادہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وہی انجام بھی پاتا ہے یعنی وہ کچھ کر نہیں سکا ہے ہرس کو کرنے کے بعد اس ہرس کو باقی ہے شیخ عباس خمی نے اپنی کتاب منتحل عمال فصل نمبر پانچ ہے اس کی دسمہ باب ہے اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے اس کے علاوہ مفاتی الجنان کے اندر بھی یہ ہے اور یہ ضرور بزرور لوگوں کو اس کو لینا چاہیے بچوں کو یاد کروانا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر خود بھی پڑھنا چاہیے